موسیقی ویلکم بیک ناظرین حیدر عباس ریزوی صاحب عوامی ایشیوز کی بات کر رہے تھے تو عوامی ایشیوز پہ جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اور عوامی ایشیوز پہ سپیچز جو اسمبلی میں کی ہے ان کا ذکر فرما رہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے ذرا کنٹینیو کریں پھر اگلا سوال کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایشیوز کے اوپر بات ہوتی نظریاتی اختلافات ہیں اور نظریاتی اختلافات فلور اف دی ہاؤس پر ہی رہنے چاہیے ہیں میڈیا ٹاک شوز تک ہی رہنے چاہیے ہیں ذاتی اختلافات میں تبدیل نہیں ہونے اچھا آپ پر الزام ہے کہ ایم کیو ایم کو فوج نے بنایا اور اس وقت آپ کا کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں یہ ذرا دیکھئے سیدھی سی بات ہے اگر ایم کیو ایم کو فوج نے بنا ہوتا تو قائد تحریک جناب علتاب حسین کو انیس سوٹر میں نو مقعد آرمی عدالت سے نہ ملتی اور پانچ کھوڑوں کی سزا نہ ملتی جو علتاب بھائی نے سزا پوری کی اس کے بعد جو صورتحال ہوئی جس طریقے سے علتاب بھائی کو کراچی نسی سے نکالا گیا اس کے بعد جس طریقے سے تحریک چلی جس نامسائد حالات میں چلی وہ کسی دھکی چھپی نہیں ہے اور اس کے بعد جو ریاستی جبروہ ایم کیوم کے اوپر پندرہ ہزار ہمارے لوگ شہید کیے گئے آج بھی ایم کیوم کے اٹھائیس کارکنان لا پتا ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ ریاستی عمل کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں میرے خال سے اوپریشن تو نواز شریف صاحب کے زمان میں نہیں کر ہوا نہیں دیکھیں جی نصیر اللہ بابر مرہوم جو انہوں نے سٹارٹ کیا اس کا بلکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا اسٹارٹ نصیر اللہ بابر صاحب نے نہیں کیا تھا انیس جون انیس سو بانوے کو یہ اوپریشن سٹارٹ ہوا بڑا اوپریشن جس میں لوگ مارے جاتے ہیں وہ اوپریشن ہوتا ہے بڑا چوٹا کوئی اوپریشن نہیں ہوتا ہاں کسی وقت میں کم لوگ مارے جاتے ہیں اور کسی حکومت میں زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں ایم کیوم کے اوپر نو برس اوپریشن رہا پانچ وزیراعظم تبدیل ہوئے اسٹیٹ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی آج جہاں تک آپ نصیر اللہ بابر صاحب کی بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ بیس برس ایم کیوم اور پیپلز پارٹی کے تعلقات we were at the jaggers drawn مگر میں کیا کروں کہ جب آصف علی زرداری صاحب نائن زیرو تشریف لانے سے پہلے ایم کیوم کے شہدہ قبرستان جائیں ہم وہ واید پاکستان کی سیاسی جماعت ہیں جس کے شہدہ کا اپنا قبرستان بھی ہے وہ پہلے وہاں جائیں وہاں ان کے مغفرت کی دعا کریں اب کہنے کو یہ کہیں گے اس میں کتنے شہید ایسے ہوں گے کتنے ہزار جو ان کے اپنے دور حکومت میں مارے گئے ہوں گے دیکھئے بہت آسان ہے یہ بات کہ کوئی کسی سے کہے کہ مافی مانگو تم نے جو ہمارے ساتھ کیا اور بہت مشکل ہے یہ بات کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کسی کی تضحیق نہیں چاہتے صرف اتنا کر لیجے کہ شہدہ قبرستان تشریف لے جائیے وہاں عیسیٰ لے ثواب کیلئے ایک فاتحہ پڑھ لیجے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے گلے دور ہو اور ہمارے سن میں روایت بھی یہی ہے کہ کوئی اگر ہمارے دروازے تک آ جائے چل کر تو پھر ہم اس بات کو یاد نہیں رکھتے یعنی آپ نے ان کو مطلب ماف کر دیا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں آپ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کہیں کہیں اس بات سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید کسی کی تضحیق ہمیں مقصود ہے ہم کسی کی تضحیق ہمارا مقصود نہیں ہے اچھا ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے وہ تمام باتیں وہ جبر وہ بدترین ریاستی جبر پسے پوچھتے ہیں جی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ امریکہ جمہوریت کا ساتھ دے دوسری طرف آپ فوج کو دعوت دیتے ہیں اور تیسری بات آپ انقلاب کی کرتے ہیں یہ کیا تضاد ہے فوج کو کن معنوں میں دعوت دیتے ہیں کہ آکر مرشاللہ لگا دے جی یہ آپ وضاحت کریں نا جی میں آپ سے وضاحت فرما کرتا ہوں اس کی دیکھیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس بات سے کوئی زیہوش انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو سسٹم ہے پاکستان کا موجودہ ساٹھ برسوں سے جو چلا رہا ہے یہ کولیپس ہو چکا ہے اور جب یہ کولیپس ہو چکا ہے تو اب یہ ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان میں have اور have not کا جو فرق ہے آسودہ اور غیر آسودہ لوگوں کا جو فرق ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب تو ہندے کو بھی دکھائی دینے لگا ہے یعنی غریب امیر کا جو فرق ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جا ہے امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے میرے بھائی ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگ اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں حالانکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی کا علاج کرائے جس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہے آپ کے آئین میں تعلیم کسی بھی پاکستانی کا بنیادی حق تسلیم کی گئی ہے یعنی اگر پاکستان میں کوئی آدمی نا خاندہ ہے تو اس جرم کی ذمہ دار ریاست ہے مگر آپ کا سسٹم چل کہاں رہا ہے یہ ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے نہیں میرا سوال فوج امریکہ اور انقلاب میں تو آ رہا ہوں نا آپ نے ایک سوال میں تین سوال پوچھے تو مجھے ان تینوں سوالوں کا ایک ہی کر کے جواب دنے دیجئے اور کڑی مل جائے گی آپ کو یہ ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے سات قرآن درمیان کل کو اس ملک میں انارکی ہوتی ہے غریب ہر چلتی گاڑی پر پتھر مارنے لگتا ہے ہر بس کو آگ لگائی جانے لگتی ہے کراچی سے لے کر خیبر پختونخواہ تک غریب سڑکوں پر نکلتا ہے ایسی صورت حال میں احتمال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فوج کو استعمال کرے گی عوام کے خلاف ٹھیک ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے ہم نے ماضی میں فوج کو استعمال کرتے دیکھا ہے سیاست دانوں کا ہے تو بنگلہ دیش میں کیا ہوا آپ نے باون فیصد پاکستان کھو دیا بلکل ریاستی جبر جو وہاں سے کیا گیا ریاستی جبر کیا گیا بلوچستان کی جو صورتحال ہے نائنٹین سیونٹی فور سے لے کر اگبر بکٹی شہید تک آپ نے بلوچوں کے اوپر انڈسکرمنٹ آپریشنز کیے مزمت کے باوجود میں سمجھتا ہوں وہ آپ نے نہیں کیا پرویز مشرف کے دور میں جب علی نیوی نیٹ کیا گیا اپنا بکٹی صاحب کو آپ پھر ایک نئے سوال کے ساتھ آگئے میں اس کا جواب دوں گا یہ ساتھ ہی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بضاحت ہو جائے تو اس وقت آپ نے ریزگنیشن نہیں دیئے وزارتوں میں میں جواب دوں گا میں جواب دوں گا تو ایسی صورتحال میں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی بھوکی عوام پر اسٹیبلشمنٹ نے فوج کو استعمال کر لیا تو آپ کے خیال میں پھر کیا ہوگا اس ملک میں کتنا بڑا کشت و خون ہوگا حالتہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب انقلاب کا وقت آئے تو پاکستان کے محب وطن جرنل عوام کا ساتھ دیں بجائے کے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں تو کیا غلط کہتے ہیں یہ ڈیفائن بھی کرتے ہیں آپس میں آپ کے محب وطن کون ہے اور دوسرا کون ہے دیفنیشن کیا ہے بڑی آسان سی بات ہے محب لفظ کو سمجھیں کیا ہے جو حب رکھتا ہو نہیں وہ تو سن لیں گا میری بات لیکن ان میں آپ کیسے تمیز کریں گے سن لیں گا میری بات کہ یہ جرنل میں جواب دے رہا ہوں آپ کو جو جرنل پاکستان سے محبت رکھے گا وہ کبھی پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا یعنی مارشاللہ بھی نہیں لگائے گا مارشاللہ بھی نہیں لگائے گا جی کرپشن بھی نہیں کرے گا جی ٹھیک ہے تو ایسی صورتحال میں وہ جرنل جو محب وطن ہیں جن کے ضمیر بگ گئے ہیں چاہے وہ سیاستدان ہو بیروکریٹس ہو جرنل ہو ان کو تو کوئی پرسانیہال نہیں ہے نا جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ عوام کا ساتھ دیں کیا غلط کہتے ہیں الطاب بھائی دوسروں میں جرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کیا آپ اس بات کی حقیقت سے انکار کریں گے کہ ہر نسیس و برخواست میں حکومت کی فوج کے لوگ ہوتے ہیں بھائی بار ہا شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے الطاب حسین صاحب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے ہم تو ہر دور میں کہتے رہے ہیں بھائی یہ تو اب لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے ہم تو ہر دور میں کہتے رہے ہیں اس بات کو اور اس کی صدا بھی بگتتے رہے ہیں آج جو ہم دہشتگرد بنے ہیں ہم کو دہشتگرد کا لیبل دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام نے دیا ہے نہیں میرے بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور انہی خوفی آئیجنسیوں کی کارنا نہیں ہے اچھا ایک چلتے چلتے وقت کی کمی ہے لیکن میں سوال کرتا چاہوں کہ الطاف بھائی کی سٹیٹمنٹ آئی کہ میں وردی میں آؤں گا پاکستان ٹھیک ہے تو کیا عوام کے لیے ذرا وضاحت کر دیئے کہیں ایمکی ایم کے زیرے سایہ کوئی فوجی لشکر تو تشکیلی دیا جا رہا نہیں لشکر تو خیبر پختونخواہ میں ہم نے سنے ایمکی ایم کے زیرے سایہ نہیں سنے مگر اگر ریولوشن میں کسی مخصوص قسم کی وردی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں ہرشکہ ہے ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہاں انقلابات آتے ہیں وہاں پر عوام ایک مخصوص لباس پہنتی ہے آپ نے یہاں پر خیبر پختونخواہ میں خدر پوچھ تو سنے ہوں گے آپ نے خیبر پختونخواہ میں خاکی سنے ہوں گے ریشمی رومال کی تحریک کیا ہے یہ سارے مخصوص لباس ہیں اور ساری دنیا میں استعمال ہوتا رہے ہیں یہ وردی جو ہے یہ آپ ایک ٹرم اس طرح کی سمجھ رہے ہیں کہ الطاف بھائی نے یہ کہا ہے کہ جو تحریک کے حوالے سے کوئی چیز جو سامنے ناظرین حیدر عباس رزوی صاحب کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو جاری رہی اور ابھی میں چاہ رہا تھا کہ اور گفتگو ہو لیکن وقت کی کمی آڑے آتی ہے تو میں چند اشار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اب تو آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا اب تو آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا مجھ سے اب اپنا تماشا نہیں دیکھا جاتا اب تو آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا مجھ سے اب اپنا تماشا نہیں دیکھا جاتا آج پھر قائدِ آزم کی ضرورت ہے ہمیں اب اپنی قوم کو رسوہ نہیں دیکھا جاتا اپنے میزمان جواد شمسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ